اور تحریک انصاف کا راول پنڈی میں احتجاج ختم کرنے کا اعلان بیرسٹر گوھر نے کہا لیاقت باق کے سامنے سے بھی پی ٹی آئی کارکن پرامن طور پر منتشر ہو جائیں واپس گھروں کو لوٹ جائیں اسرائیل کی درندگی آخری حدوں کو چھونے لگی بیروت حملے میں سربراہ حزباللہ حسن نصراللہ شہی تنظیم نے تصدیق کر دی حسن نصراللہ بیروت حملے کے وقت زیر زمین ہیڈکوارٹرز میں موجود تھے صفحکانہ کاروائی میں حسن نصراللہ کی بیٹی زینب اور اہم کمانڈر علی کرکی بھی شہید اسرائیلی حملوں میں کئی امارت نے ملبے کا ڈھیر ایک ہفتہ پہلے حملے کا فیصلہ کیا کسی بھی رانی جہاز نے لبنان میں لینڈنگ کی تو نشانہ بنایا جائے گا اسرائیل کی دھمکی بیروت ائرپورٹ کا کنٹرول سسٹم ہیک کر لیا سہونی تیاروں کی مسلسل پروازیں جاری حزباللہ نے نعیم قاسم کو بوری سربراہ مقرر کر دیا عرب میڈیا کی تصدیق خوصلے بلند ہیں اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی حزباللہ کا اعلان اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے کئی مقامات پر آگ لگ گئی حسن نصراللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل میں سیکیروٹی ہائی الٹ ایک ہزار سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی آئیت ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حسن نصراللہ اسرائیل کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے بنیادی دھانچے پر حملے جاری رہیں گے ایران نے برسوں تک حزباللہ کی پشت پناہی کی حسن نصراللہ کی شہادت ایران میں تین روزہ سوک سیاہ پرچم لہرا دیئے گئے آئندہ کلائے عمل سیع کرنے کے لیے تہران کے اتحادیوں سے رابطے سپریم لیڈر محفوظ مقام پر منتقل لبنان پر حملہ کرنے والے بدنام دشمن کو پچھتانا پڑے گا مشرق بستا کی تقدیر کا تایون مضاحمتی گروہ کریں گے مسلم امہ حزباللہ کی مدد کے لیے اٹھ کھڑی ہو آیت اللہ کا منائی کا رد عمل ایرانی صدر نے اسرائیلی حملوں کو ریاستی دہشتگردی قرار دے دیا وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل کو بنکر تباہ کرنے والے پانچ ہزار پاؤنڈ وزنی بم امریکہ نے دیئے حسن نصراللہ کی شہادت سے مضاحمت کو تقویت ملے گی حماس کی شدید مضاحمت عراق کا بھی تین روزہ سوک کا اعلان حزباللہ سربراہ کی شہادت پر عالمی رہنماؤں کا شدید رد عمل ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا اسرائیل کی نسل کشی اور جارہیت کی پالیسی کا نیا حدف لبنان بن گیا یورپی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے مشرق بستا کی صورتحال کو سنگین قرار دیا اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کی بھی مضامت چینی وزیر خارجہ کا حسن نصراللہ کی موت پر تشویش کا اظہار حسن نصراللہ مسلسل جد و جہد مضاحمت اور بہادری کی علامت انہوں نے دشمن کو للکارہ اور ہمیشہ اسرائیل کو مو توڑ جواب دیا عراق کی شہر نجف میں سیاست اور قرآن کی تعلیم حاصل کی لبنان میں خانہ جنگی کے دوران عمل تحریک میں شمولیت اختیار کر لی انیس سو بیاسی میں عمل تحریک سیاہ لہدہ ہو کر حزباللہ میں شامل ہوئے حسن نصراللہ انیس سو باندھے میں حزباللہ کے استربراہ بنے ان کی قیادت میں حزباللہ اسرائیل کی مخالف تنظیم کے طور پر اُبھری انہیں مشرق بستہ میں طاقتور شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا حسن نصراللہ کی شہادت لبنانی نیوز اینکر خبر دیتے ہوئے آپ دیدہ آنسو پر کابو نہ رکھ سکیں الجزیرہ اور الارابیہ ٹی وی کا حسن نصراللہ کو خیراج عقیدت سی این این بی بی سی کی نمائن کوریج روسی اور دیگر عالمی میڈیا نے حسن نصراللہ کی شہادت کی خبر کو ٹاپ سٹوریز میں جگہ دی اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ کی مکاری اسرائیلی حملوں سے لاعلمی کا اظہار صدا جو بائیڈن کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں کا معلوم نہیں تھا وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بولے امریکہ بیروت حملوں میں ملوث نہیں ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق فضائی حملے سے پہلے واشنگٹن کو آگا کر دیا گیا تھا عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم کی ہٹ دھرمی جنگ بندی نہیں ہوگی وزیراعظم شہواز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات پاک امریکہ تعلقات پر بات چیت دونوں راہنماوں کا ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار گزشتہ رات امریکی صدر نے مختلف ممالک سربراہان کے احساس میں ایشائیہ دیا سانہ نومی ناقابل معافی جرم افواج پاکستان اور شہدہ کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم قابل مضمت ہے وزیراعظم کی لندن میں پریس کانفرنس کہا سپاہ سالار نے آئی ایم ایف پروگرام دلوانے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں غزہ کے بعد لبنان میں اسرائیلی جہاریت قابل قبول نہیں فلسطینیوں کو یو این میں نمائندگی ملنی چاہیے تحریک انصاف کا احتجاج راولپنڈی اور اسلامباد میں تمام اہم شہرائیں اور راستے کنٹینرز لگا کر بند ہزارہ ایکسپریس وے کے قریب موٹر وے بھی بلوک مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ پی ٹائے کارکنان کا لیاقت باق کے باہر احتجاج سی سی پیوں کے گاڑی پر پتھراؤ پولیس کی شیلنگ پکڑ دھکڑ علی امین گندہ پون نے پھر یوٹن لیا پتھر گڑ کے مقام سے واپس پشاور چلے گئے سلکاری وسائل کا ایک بار پھر بھرپور استعمال کافلے کی شکل میں برہان انٹرچینج سکھ پہنچے کارکنان کا وزیراعلا کی گاڑی کے سامنے احتجاج سات پیدل چلنے کا مطالبہ گندہ پور پھر پنجاب میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے گئے یہ کمال ہے وزیراعلا پنجاب کا صوبے میں گندہ گردی نہیں قانون کی حکمرانی چلے گی وزیراعلا پنجاب عزمہ بخاری کی وارننگ کہا فتنہ گروپ نے احتجاج کی آر میں فساد کا پروگرام بنایا پی ٹی آئی کو لاشے چاہیے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے مریم ورنزیب نے کہا یہ احتجاج نہیں دہشت گردی ہے فساد اور گندہ گردی کے لیے سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں تلال چودری نے کہا شر پسند داروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں ایسے اناثر سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت لیگی صدر نے کہا باہمی تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پرعظم ہے مریم نواز کا دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار تعلیم اور صحت کے شعبوں میں جاپان کا تعاون لائکے تحسین قرار کہا سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول اور مراد دے رہے ہیں آئی ایم ایف بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بجٹ اہداف اور سختی سے عمل درامت اور اصلاحات کے تسلسل پر زور پولیسیوں کی مضبوط اونرشپ کے بغیر استحکام ممکن نہیں قرضوں کو کم کرنے کے لیے پولیسیوں کا نفاظ لازم قرار مالیاتی فریم برک کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کا مطالبہ پاکستان کندجی شعبے پر مبنی ترقیاتی مورڈل اپنانا چاہیے عالمی مالیاتی ادارے کا مشورہ آرمی چیف کی تاجر برادری کو ایس ای ایف سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت سپا سلار کی کراچی میں تاجروں سے ملکات مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کہا اجتماعی کاوشوں سے مایوسی پھیلانے والوں کو شکست دی معاشی بحالی میں دوست ممالی کا کردار قابل ستائش ہے پاکستان کو امریکہ بھارت تعلقات پر تشویش نہیں ہونی چاہیے اسلام آباد کے ساتھ ہمارا مضبوط رشتہ ہے امریکہ دو طرفہ تعلقات مزید بہتر بنانے کا خواہش مند ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارگریٹ میکلورڈ کی گفتگو کہا امریکہ تمام ممالی کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے ماری پیٹرولیم کمپنی کا ہیلیکاپٹر وزیرستان میں حادثے کا شکار چھے افراد جابہا کار زخمی ابتدائی رپورٹ کے مطابق تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہیلیکاپٹر میں تین روسی پائلٹ سمیے چودہ افراد سوار تھے مہنگی بجلی سے نجات کے لیے متبادل ذرائع توانائی پر توجہ گرین انرجی کے منظوموں پر کام جاری ہے وفاقی وزیر عویس لغاری کا تقریب سے خطاب کا بجلی کے ترسیلی نظام کی اپلیڈیشن کی ضرورت ہے اسرائیل کے غزہ پر تباہ کن حملے جارے غزہ سٹی نصرات اور المغازی اور بوریچ کیمپ پر بمباری چھے فلسطینی شہید غزہ میں امدادی سامان نہ پہنچنے کے سبب خوراک کی شدید قلت برقرار مغربی کنارے میں چھاپوں کے دوران بیس فلسطینی گرفتار بڑا ہری بڑی آزمائش آندامہ پاکستان کا انگلینڈ سے ٹاکرا انگلیش ٹیم سے سیریز بڑا چیلنج ہے مستقل مزاجی دکھانا ہوگی ہیڈ کوٹ جیسن گلیس بی کی گفتگو سیریز کے لیے انگلیش شائقین کی آمد سوالیا نشان ملتان کے ہوتلز نے مہمان سپورٹرز کی بوکنگ کینسل کرنا شروع کر دی جس ہوتل میں ٹیموں نے ٹھیرنا ہے اس کی بوکنگ کینسل ہوئی شائقین کی سہولت کے لیے انگلیش بورٹ سے رابطے میں ہیں پی سی بی کا رد عمل اور پاکستان ساؤت ایشن انڈر سیونٹین فوٹبال چیمپنشپ کا سیمی فائنل ہار گیا قومی ٹیم کو بنگلہ دیش سے شکست مقررہ وقت تک مقابلہ دو دو گول سے برابر رہا پینالٹی شوٹ اوٹ پر بنگلہ دیش آٹھ ساتھ سے بازی لے گیا موسیقی